ہیلو ڈیئر ایسٹڈین میں ہوں واسف اور آج ہوں جو انرجی کنزرپیشن کی کلاس میں ہم یونٹ فکت کو اسٹارٹ کریں گے جو کی ہے لائٹنگ اور ڈی جی سسٹم کے بارے میں اس میں ہم جاریں گے کہ لائٹنگ اور جو جنریٹر سسٹم ہے وہ کس طرح سے انرجی کو یوز کرتے ہیں اور کیا ان کی میکنزم رہتی ہے اور کون کون سے اپائے ہوتے ہیں جن کو اڈپٹ کرنے کے بعد ہم انرجی کو کنزرپ کر سکتے ہیں کچھ حد تک تو دیکھیں لکس یا کینڈل میٹر کیا ہوتا ہے تو ایکچولی یہ جو چمک ہوتی ہے جس کو ہندی نے پریکٹیکلی دیپتی بولتے ہیں تو اس کا ایک اڈکیشن ہے کہ جتنا زیادہ جو بھی سورس ہے لائٹ کا اس میں جتنی چمک ہوئی تو اس کو میزر کس طرح سے کیا جاتا ہے تو اسی ہے وہی چیز ہے یہ لکس یا میٹر کینڈل ہے یہ پردیپتی کا بیوارک ماترک ہے پردیپتی مطلب کوئی چمک میٹر کینڈل کا سمچھپ روپ ایم سیڈی ہے لیومین پردیپتی برگ میٹر کو لکس یا میٹر کینڈل کو کہتے ہیں ارتھات لکس برابر لیومین اپون سکوائر میٹر لیومین دیکھتے ہیں یہ جوتی فلس جوتی فلس جو پرکاش شکتی کا وہاں ہر ایک ماترک ہے اور اس کا سوک سموڈ روپ ایل ایم ہے پرتی سیکنڈ بگیر ہونے والی ایک آئی لیومین پرکاش کی اوجہ کو لیومین یا یونٹ لیومین کہتے ہیں تو دیکھیں کہنے کا مطلب یہ کہ جو لیومین ہے وہ کس کا ہے پرکاش کی جو تیپتہ ہوتی ہے اس کا یونٹ ہے اور جو پر سیکنڈ جو بکرر سے جو بھی اوڑ جا اس کو ہم کیا بولتے ہیں یونٹ لیومین بولتے ہیں نوٹ میں دیکھیں کہ دکھا ہوا ہے جس پرکار بیدود شکتی کا ماترک واٹ ہوتا ہے اسی پرکار ٹھیک جوتی فلسک پرکاش دیپتہ کا ماترک لیومین ہوتا ہے اور یہ آپ کو پتا ہو کی یونٹ کینڈل کا ماترک فور پائی لیومین جو تھی فلسک پرکاش شکتی اتپن کرتا ہے اور یونٹ لیومین جو تھی فلسک کا مال لگوگ کتنا دیا ہوا یہاں پہ 0.6.0016 بارڈ بیدود شکتی کی طلب ہوتا ہے ایفیشنسی دیکھتے ہیں یہ لیومین فلسک کا پاور کا نوپات ہوتا ہے اور اس کا ماترک لیومین پرتی بارڈ شکتی کا یہ جو نوٹ ہوتا ہے اور اس کا جو ریشو وہ کیا ہوتا ہے اس کی ایفیشنسی کتنی پاور میں کتنا وہ جو جو تھی فلسک تیبتہ دے رہا ہے کوئی بھی سورس ہے لائٹ کا کو دیکھیں لیومینیس ایفیشنسی کا ارت ہے کہ کوئی بھی لائٹ سورس کتنی دکھنے والی لائٹ اتپن کر رہا ہے ٹھیک ہے وہی کہنے کا مطلب وہی ہے کہ کتنی پاور لے کر وہ کتنی چمک پیدا کر رہا ہے پریکٹیکلی اس کو سمجھے تو اس کو ہم وہ سکتے ہیں اب دیکھیں لیومینار کیا چیز ہے دیکھیں لیومینار ایک ایسی یکتی ہے جو ایک یا ایک سے ادھک لیمپوں دوارہ ہوتپن لائٹ کو وطرر فیلٹر یا ٹانس فارم کرتی ہے کچھ کیسوں میں لیومینار کا مطلب لیمپ کے ساتھ لگنے والا آوشک سرکٹ اپسادان ہے تاکہ اسے مک سپلائی سے جوڑا جا سکے آپٹیکل لیومینار میں مولک صدحان کا اپیو ریفلیکشن ٹانشمیشن ریفریکشن کے لیے کیا جاتا ہے اب دیکھتے ہیں جو ایک سرکٹ دیا ہوا یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں دیکھیں پردیٹی نلکا دیپ ٹیپ کو پرچالن استطیق میں لانے کے لیے ان سہائک اپکڑوں کا بھی کی بھی آبشکتہ ہوتی ہے اس کی سرچنا دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں ٹیوب اسٹارٹر کو سوچلیت آٹومیٹک اسٹارٹر سوچ بھی کہتے ہیں یہ نم دو پرکار کے ہوتے ہیں تھرمل ٹائپ اسٹارٹر سوچ اور گلو ڈسچارج اسٹارٹر سوچ اسٹارٹر سوچ بھی کہہ سکتے ہیں جو سوچ ہوتا ہے اسٹینڈرڈ 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 کٹ اور اس میں پورا کرتا ہے جس سے دیکھتے ہیں جو ٹھرمل ٹائپ اسٹارٹر ہے اس کے بارے میں جو ٹھرمال اسٹارٹر میں ایک تابپن ابھیب ہیٹنگ ایلیمنٹ ہے اور ایک وائی میٹیلک پتی جو دوسری سادھر پتی سے بھی سمپرک کرتے ہیں دوسری پتی ہیں سما نیستیتی میں ایک دوسرے سے سدائب سمپرک بندو پر سمپرکت رہتی ہیں اور جو چتر کے چتر میں آپ دیکھ سکتے ہیں تھرمال شٹارٹر کو دکھایا گیا یہاں پہ چتر کے نصار اسٹارٹر ایلیمنٹ کو سپلائی تک کسی ان تنو کے مد شریڑی میں جوڑتے ہیں اور اسٹارٹر کو دونوں تنو ٹرمیلن سے ٹیوب کے سامانتر میں جوڑتے ہیں تاکہ سپلائی کو اون ہوتا ہی پریپت میں کرمشا چوک ہیٹر جب ٹیوب کو پرکاشت کرنے کے لیے سپلائی کو اون کرتے ہیں تب پریپت میں دھارہ بہتی ہے اور اسٹارٹر کا ہیٹنگ ایلیمنٹ اوشما اتپن کرنے لگتا ہے اس سے اسٹارٹر کی دوئی دھاتو پتی گرم ہو کر ایک طرف موڑ جاتی ہے اور سمپرک بندو اتشیگر ٹیوب پریپت میں اسٹارٹر کا کاریے سامابت ہو جاتا ہے اور ٹیوب چوک دوارہ اتپن کی گئے چھڑک بیوک کے کارور پرکاشت ہو جاتا ہے اسٹارٹر پر پوائنٹ ڈیرو فائیو مائکرو ایف کا ایک ایک کیپیسیٹر لگا دیا جاتا ہے جو ریڈیو انٹریفرینس سپریشن کا کاریے کرتا ہے ورطمان کارل میں تھرمت اسٹارٹر کا اپیوک ٹیوب پریپت میں کیا جاتا کیونکہ اس کے نمیدکت کچھ کمیاں ہے اس میں جیسے کی ہیٹنگ ایلیمنٹ میں لگتار بہنے کے کارڑ اسٹارٹر کا جیون کارل کم ہو جاتا ہے اور اس پرکار کے اسٹارٹر خراب ہو کر شیگر ہی نشٹ ہو جاتے ہیں یوٹیوب کے کاریکال میں اسٹارٹر کے سمپرک ویندو پنا پرسپر نہ مل سکیں اس لیے لگتار بہا بہا کر ہیٹنگ ایلیمنٹ کو تیجت رکھنا پڑتا ہے اس پرکار اور جہانی ادھک بڑھ جاتی ہے گلو اسٹارٹر کی اپیکچہ تھرمل اسٹارٹر میں ہیٹر کے دو دو سیرے ادھک ہوتے ہیں آتا تھرمل اسٹارٹر میں چار سیرے ہوتے ہیں جس سے پریپت جیٹل ہو جاتا ہے اور کنیکشن ادھک کرنے پڑتے ہیں اس لیے تھرمل اسٹارٹر کے کنیکشن میں سمیں ادھک لگتا ہے گلو ڈسچارج اسٹارٹ کو پڑھتے ہیں دیکھیں پہلے تو اس کے بارے میں جانتے ہیں کیا ہے یہ کس طرح کا سوچ ہے اسٹارٹر میں دو پتیاں لگی ہوتی ہیں ان میں سے ان میں سے ایک کے ساتھ ایک دوی دھادوی پتی جوڑی رہتی ہے یہ دونوں پتیاں ایک چھوٹے کانچ کے بل میں بند رہتی ہیں جسے کم دباؤ پر نشکری کیسے ہیڈیم یا آرگن سے بھر کر شیل کر دیا جاتا ہے اور یہ گلو بال کہہ لاتا ہے یہ ایک بیڑنا کا ٹن کے چھوٹے ڈپوں میں بند رہتا ہے گلو بال کے آگرال پر ریڈیو ایکٹیو بدھار لوپت رہتا ہے جس سے اتسرجت کر گلو بال کی گیس کو کچھ چالکتا پردان کیے رہتے ہیں سامنیتہ اس تحتی میں دونوں پتیوں کے سمپرک وندو کونٹیک پوائنٹ سالے پھولے رہتے ہیں پرانتو جب ایک سٹارٹر پریپت میں کاری کرتا ہے تب یہ سمپرک وندو آپس میں جل کر ایک پونہ کھلتے ہیں اور پھر اس تحریر روپ سے کھلے ہی رہتے ہیں کاری سے دھانتے ہیں کاری سے دھانتے ہیں کاری سے دھانتے ہیں کاری سے دھانتے ہیں پریپت میں دونوں تنتیوں وقت سٹارٹر کی سنیوجت رہتا ہے ٹیوب کو پرکاشت کرنے کے لیے جب پردائی بولتا کی سوچ آن کی جاتی ہے تو پردائی کا پورد ویبک 220 سے 240 ور اس سٹارٹر پر پریوکت ہوتا ہے اس کے کارڈ سٹارٹر کی دونوں پتیوں کے مد وال میں بھرے ہوئے نسکری گیس سے ہو کر بدھت بسرجن شروع ہو جاتا ہے اور گیس اتجت ہو جاتی ہے جیوں جیوں جس سے گلو وال میں پوشما اتپن ہوتی ہے یہ دو ادھاتوک پتی کو پرسات کر ایک طرف کو موڑتی ہے اور ادھاتوک پتی موڑ کر دوسری پتی کو اسپرش کرتی ہے تب بدھت پریپت میں پور ہوتے ہی پتی سے ہو کر پرول دھارہ بہنے لگتی ہے اور لیمپ کے تنتو گرم ہو کر الیکٹرون اتسرجت کرنا پرارم کر دیتے ہیں ٹیوب کے اندر گیس میں الیکٹرون نے کیا پستہ تھی گیس کی چالکتا کو بڑا دیتی ہے دیکھیں آپ جانتے ہیں کی جو الیکٹرسٹی ہے وہ اچھولی کس بجے سے انرجی اس میں پیدا ہوتی ہے جو الیکٹرون جو جب مومنٹ کرتے ہیں اس کے نتیجے میں انرجی جب پیدا ہوتی ہے اور جب یہ بڑھ جاتی ہے تو جو الیکٹرون کی اپسکتی گیس کی چالکتا کو بڑا دیتی ہے اور ٹیوب میں بیسرجن کی پور وزہتی وطپن ہو جاتی ہے اتنے سمیں تک سٹارٹر کے اندر گلو ڈسچارج بند رہتا ہے اور نسکری گیس تھنڈی ہو جاتی ہے جس سے دو ادھاتوی پتیاں بھی تھنڈی ہو کر پناہ پھلتی ہیں اس پرکار سمپرک بندوں کا پرثک ہونا چوک ماردین سے آوشک اچھ بیباب پریریت کرتا ہے اچھ بیباب سے دونوں تنتیوں کے بھی تیبر بیدو چھت روپن ہوتا ہے جو پرمانوں کے الیکٹرانوں کو الگ الگ کر کے لیب میں بھری گیس تدہ پارے کی باسپ کو آئین آجیٹ کر دیتا یا پھر آئین ایک کر دیتا ہے اب گائز اس میں جو جو میکنزم ہے اس کا وہ لکھا ہوا ہے آپ جب اس کو ریت کر لیں ایک بار میکنزم ہے میکنزم ہے میکنزم ہے میکنزم ہے میکنزم ہے چلیے کیا ہوتا ہے پردار کروڑ پر لپیٹ کر کے بنایا جاتا ہے اسے چتر کے انسار یوٹیوب کے ساتھ سریڑی کرم میں سائن اجت کرتے ہیں اس کے مکھ کاریاں نہیں لکھتے ہیں یوٹیوب تنتموں کا پور بتاپن کرنا آرم میں چھڑک اچھ بیوانتر اتپن کرنا یوٹیوب کے کاری کال میں پریپت کی دھارا پن نینتر لگنا یوٹیوب کو نیون کاری کاری بولٹ تا پردان کرنا دیکھتے ہیں اب جو ٹاپک ہے وہ چوک میں چھڑک اچھ بیوانتر بادن دیکھیں ٹیوب میں پریپت میں چوک دوارا اتپان چھڑک اچھ بیبھاب اتپادم ہم دوارا سمجھا جا سکتا ہے لیکن مانا ٹنس کی سنخیہ کتنی ہے این ہے اور جو پائل میں پکترے رکت ہے وہ پوائنٹ فائد ہنری شروع آتی دھارا کمان 0.2 ایمپیر سٹارٹر میں سمپرک بندو کھننے کے باد چوک میں دھارا 0 ایمپیر بیدو دھارا میں پریبارت در ڈی ایمپیر 0 ایمپیر دھارا پریبارت کا سمجھ سٹارٹر میں سمپرک بندو کھننے کا سمجھ ڈی ایمپیر تب چوک میں ایمپیر ایمپیر سمپرک بیدو باہر واہر ایمپیر ای یہاں سے جو نیکل کہے گا وہ کتنا ہے جو نیکس ٹپک وہ کرون کس طرح سے چوک دوارہ کنٹرول کرنٹ ہوتا ہے پرتی برتی دھارہ دوارہ پریبت میں چوک دوارہ ادھپن سا پریرت باہک پل پریبت میں پردائی بیباب کا بیروت کرتا ہے ارثہ پردائی بولتا کے گھٹنے تتہ بڑھنے پر کرمشا پریبت میں دھارہ کے مان کو گھٹنے تتہ بڑھنے سے روک کر اس طرح رکھتا ہے اس پرکار ٹیوب کے کاریکال میں پریبت کی دھارہ پر نینتر رہتا ہے دشت دھارہ کے پریوگ میں دشت دھارہ کو اچھ پرتی روزی چوک دوارہ نینتر کیا جاتا ہے اور جو سرکٹ ہے اس میں چوکا کیا پر وہاں پڑتا ہے آپ جو کچھ پوائنٹ میں اس کو بتایا گیا ہے ذرا ایک بار اس کو ریڈ کر لیں يجب کو میک سکر کیا موسیقی 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 موسیقی